اسلام علیکم میں ہوں کنان چودری ایسٹرونیورالوجسٹ ویکلی ہورسکوپ کی کیلکولیشنز اور پرنکشنز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس ویک کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ویک کا آغاز بارہ دسمبر دو ہزار بائیس کو ہونے جا رہا ہے اور جب ویک کا آغاز ہوگا بارہ دسمبر کو تو مون جو ہے وہ لیو میں ہوگا مون جب لیو میں ہوتا ہے تو پوزیٹیو انرجی کے لیے یہ ٹائم بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور کسی بھی ایسے کام کا آپ آغاز کرنا چاہیں جس میں آپ چاہیں کہ آپ کی انرجی کبھی ویک نہ ہو آپ پیشن کے ساتھ وہ کام کرتے رہیں تو اس کا آغاز مون ان لیو میں کرنا بہت ہی اچھا ہوتا ہے ویک کی اگر میں ڈیٹس کی بات کروں تو سب سے پہلا دنی ویک کا بہت اچھا اور لکی ہونے والا ہے بارہ دسمبر کی ڈیٹ بہت لکی ڈیٹ رہنے والی ہے تیرہ دسمبر کو آپ کوئی بھی اہم کام کرنے سے آوائیڈ کریں پھر چودہ اور پندرہ دسمبر کی دونوں ڈیٹیں بہت ہی لکی ہیں سپیشلی بزنس ڈیلز کے لیے چودہ دسمبر کی ڈیٹ بہت اچھی ہے اور پندرہ دسمبر کی جو ڈیٹ ہے یہ کسی بھی قسم کے رشتے کے لیے بزنس ڈیل کے لیے گھر خریدنے کے لیے گاڑی خریدنے کے لیے ٹریولنگ کے لیے یا فیملی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت ہی اچھی ڈیٹ ہے سکسٹین کی جو ڈیٹ ہے یہ کچھ لوگوں کے لیے اچھی ہے جن کی ڈیٹ آب برت میں نمبر ایک دو سات اور چھے آتے ہیں ان کے لیے یہ اچھی ڈیٹ ہے چار اور آٹھ نمبر کے لوگوں کے لیے یہ ڈیٹ زیادہ اچھی نہیں ہے آپ لوگ اس ڈیٹ کو اہم کام نہ کریں سیونٹین کی ڈیٹ بھی زیادہ اچھی نہیں ہے بلکہ اس سے تو ٹوٹلی وائیڈ کرنا چاہیے صرف جن لوگوں کی ڈیٹ آب برت میں نمبر پانچ زیادہ در آتا ہے ان کے لیے یہ ڈیٹ ایوریج ہے بٹ آپ کو بھی میں رکمنڈ کروں گا جو نمبر فائیو کے لوگ ہیں کہ وہ بھی اس ڈیٹ کو اہم کام نہ کریں کیونکہ اس ڈیٹ کو وائیڈ کرنا ہی آپ کے لیے بہتر رہے گا یہ ایک جنرل انلکی ڈیٹ ہے پھر اس کے بعد ویک کا لاسٹ اے آجاتا ہے اٹھارہ دسمبر یہ ڈیٹ بھی کافی اچھی ہے بٹ ریلیشنشپ کے حوالے سے یہ ڈیٹ اچھی نہیں ہے اگر ریلیشنشپ سے ریلیٹڈ بھی کام کرنا چاہتے ہیں شادی بیعہ وغیرہ منگنی یا رشتے کا کرنا تو وہ اس ڈیٹ کو نہ کریں ویک کے صدقے کی اگر میں بات کروں تو ویک کا صدقہ جو ہے وہ رہے گا تین پاؤ چنے کی دال یا تین پاؤ گندم بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں اس ویک کے لکی کلرز کی اگر بات کروں تو ییلو اور گولڈن اس ویک کے لکی کلرز رہیں گے یہ کلرز آپ پہنیں گے تو پوزیٹیو انرجیز آپ فیل کر سکیں اور یہ تمام ویک کا میں نے آپ کو اوورویو دے دیا نیمرالوجیکلی اور کون سے کام کر سکتے ہیں کن ڈیٹو کو کر سکتے ہیں وہ بتایا میں نے آپ کو صدقات بتا دیئے اب بھڑتے ہیں اپنے تمام زوڈیک سائنس کی پرڈکشنز کی طرف سب سے پہلا ہمارا جو زوڈیک سائنس ہے وہ ہے ایریز ایریز لوگوں کی اگر میں بات کروں تو ایریز لوگوں کے لیے اس ٹائم پریڈ میں کافی پوزیٹیو انرجیز وائبریٹ کرتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں جس میں ان کو کافی اچھی اپرچونٹیز بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ جو کام کے کریئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں ایریز کے لیے تو یہاں پر سٹویشنز میں سڈنلی چینجز آتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نیا پروجیکٹ مل جائے جوب کریئر یا بزنس سے ریلیٹڈ یا نئی ڈیل کوئی مل جائے اور ایسے آرڈرز بھی آپ اس ویک میں لے سکتے ہیں جو آپ کے لیے شاید فلفل کرنا مشکل ہو جائے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت رہے گی اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں یا کوئی پروپرٹی بائے کرنے جا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا نگوشیٹ کریں آپ کو پرائس میں کافی کمی ملے گی کافی آپ کو فائدہ ہو جائے گا اس چیز کا اور تھوڑا سا ڈلے کر کے سوچ سمجھ کے ڈسیجن لیں گے تو آپ کے لیے بہت ہی بہتر رہے گا اس کے علاوہ جن ایریز لوگوں کے اولاد ہیں بچے ہیں ان کو بچوں کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی پرابلمز کا سامنا رہے گا لیکن ایریز میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ اگر آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہے تو اس کو کبھی بھی نگلیکٹ نہ کریں اس ویک میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیریس لیں تب ہی آپ پروپر طریقے سے اپنے بچوں کے لیے اہم ڈسیجن لے پائیں گے اب بات کرتا ہوں میں آپ کے لف ہورسکوپ کی لف ہورسکوپ کی اگر میں بات کرتا ہوں ایریز تو یہاں پر آپ کی اپنے لف ون یا لائف پارٹنر یا سپاؤز کے ساتھ امپورٹنٹ قسم کی باتچیت ہوتی نظر آ رہی ہے کچھ ڈسیجنز آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کا بہت درسے سے آپ انتظار کر رہے تھے اور کوئی ایسی پرابلم ہے جس کا سلوشن آپ ڈھونڈ رہے تھے تو میں بھی اس سے لیٹڈ ڈسکشن آپ کریں پرابلم کا سلوشن ملے نہ ملے آپ کے لائف پارٹنر کی طرف سے آپ کو بٹ یہاں پہ کانورسیشن پوزیٹیو رہتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے اور اگر آپ سنگل ایریز ہیں اور ریلیشنشپ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی اچھا ٹائم پرئیڈ ہے اور ریلیشنشپ میں جانے کے لئے ڈیٹس بھی میں آپ کو ویک کے آغاز پہ ایریز بتا چکا ہوں اس کو ضرور فالو کر لیجئے گا ریٹ کروں گا میں آپ کی پلینٹری پوزیشن کو دیکھتے ہوئے آپ کی لف لائف کو نائن پوائنٹ وان آؤٹ آف ٹین فینانس کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر کافی پرابلمز کا سامنہ آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایڈوانٹیج کی طور پہ لیں گے تو ہی آپ اپنے فینانس کو بہتر پوزیشن میں لا سکتے ہیں سورس آف انکم یہاں پہ آپ کا تھوڑا سا پرابلم میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے بٹ آپ کو اپنے اخراجات میں تھوڑی کمی لا کے ہی چیزوں کو مینج کرنا ہوگا لکی نمبرز کی بات کروں اس ویک میں ایریز آپ کے لیے ون فائیو اور سکس لکی نمبرز رہیں گے اور فیوریبل زوڈیک سائن آپ کے لیے اس ویک میں رہیں گے جیمنائی اور کیپری کون جبکہ جن زوڈیک سائنس کے ساتھ آپ کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت رہے گی وہ رہیں گے ایکویریس اور سکورپیو اوورال ویک کی اگر میں بات کروں تو ہیلتھ آپ کی کمپرومائز ہوتی ہی نظر آ رہی ہے ورک کا لوڈ روٹین سے زیادہ رہے گا لک آپ کو فیور دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے بٹ بہت زیادہ فیور بھی نہیں ہے موڈ آپ کا موسٹ آف دہ ٹائم اگریسیو رہتا ہوا نظر آ رہا ہے نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائنٹ ٹورس ٹورس لوگوں کی بات کروں تو یہ ویک بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ٹورس کچھ پوزیٹیو قسم کے سرپرائزز آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کچھ ایسی نیوز ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کا بہت دیر سے آپ ویٹ کر رہے تھے آپ کی زندگی میں چیزیں سٹک ہوئی تھی بہت ٹائم پیریڈ سے اور کچھ بہت اہم ڈسیئنز آپ لینے کے لیے ویٹ کر رہے تھے کسی اچھے ٹائم کا وہ اچھا ٹائم وہ گڑ لک آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پہ لکی ٹائم کا آگاز ہو چکا ہے جن کاموں میں رکاوٹ تھی وہ کہیں نہ کہیں بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیٹر منٹ نظر آ رہی ہے کریئر بزنس اور چوب کے حوالے سے اگر بات کرو تو یہاں پر بھی اچھی نیوز آپ کے لیے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس ویک میں آپ سیریسلی اپنے سورس آف انکم کو بڑھانے یا جنریٹ کرنے کے حوالے سے بھی ضرور سوچ رہے ہوں گے ٹورس لف اور اسکوپی اگر آپ کی بات کروں تو یہاں پر آپ کی لف لائف جو ہے وہ امپروو ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کا بانڈ اپنے پارٹنر لفن یا سپاؤز کے ساتھ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی اپنی زدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی کنٹریبیوزشن بھی یہاں پر نظر آ رہی ہے فیملی ایونٹس میں آپ کو جانے کا موقع مل سکتا ہے جو سنگل ٹورینز ہیں ان کے لیے بھی اپرچونٹیز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ریلیشنشپ کے حوالے سے تو ایک اچھا یہاں پہ پلانٹری پوزیشن کا چارٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ریٹ کروں گا میں آپ کی لف لائف کو 9.5 آٹ آف ٹین کیونکہ بہت اچھی پلانٹری پوزیشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے فنانس کے اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کو اپنے فنانس کو بہتر کرنے کے لیے کافی کام کرنے کی ضرورت رہے گی آپ کو پروپٹی سے انہیریٹنس سے گینز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں سے بینیفٹ آپ کو ضرور ملیں گے ان ایکسپیکٹڈ ویس سے پیسہ آپ کی طرف آتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ ڈسیزن آپ کو بڑے سوچ سمجھ کے لینے کی یہاں پہ ضرورت رہے گی اس کو ضرور مدنظر رکھئے گا ویک کے آغاز میں میں نے تمام لکی ڈیٹس تمام اہم کاموں کے حوالے سے بتا دی ہیں اور لکی کلرز بھی بتائیں اس کو ضرور فالو کیجئے گا ٹارس لکی نمبرز کی اس ویک کے حوالے سے اگر بات کروں تو دو بارہ اور چوبیس یہ آپ کے لکی نمبرز رہیں گے آپ کے لیے کمپیٹیبل زوڈیک سائن اس ویک کے حوالے سے رہیں گے آپ کا اپنا زوڈیک سائن ٹارس اور سیجیٹیریس اور جن زوڈیک سائن کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے آپ کو وہ رہیں گے ورگو اور لیو ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی تھوڑی سی کمپرومائز ہوتی نظر آرہی ہے ہیلتھ کا ضرور خیار رکھیں ورگ کا لوڈ بالکل آپ کے اوپر نظر نہیں آرہا کافی فری ٹائم مل جائے گا آپ کو لک آپ کو بہت زیادہ فیور نہیں دے رہی اس لیے رسک مت لیں انویسمنٹ کرتے وقت موڈ آپ کو موسٹ آف دا ٹائم سٹیبر رہتا ہوا نظر آرہا ہے نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن جیمینائی جیمینائی لوگوں کی اگر میں بات کروں تو ہیلتھ کے حوالے سے جیمینائی آپ کو بہت زیادہ ٹیک کیر کرنے کی ضرورت ہے سپیشلی اپنی ڈائیجسٹیو سسٹم کا بہت زیادہ خیار رکھیں سٹمک سے ریلیڈڈ پرابلمز اگر آپ کو کوئی سنٹم سامنے آتی ہے تو اس کو اگنور نہ کریں اس کا بہت زیادہ خیار رکھیں ڈاکٹر کو وزٹ کریں اپنی دعائیاں ٹائم پہ لیں اپنی ڈائیٹ کا خیار رکھیں کیونکہ ہیلتھ آپ کی کافی کمپرومائز ہوتی ہیں آپ میں نظر آ رہی ہے کسی قسم کی الرجی کا سامنا اگر آپ کو ہے تو اس سے بھی پرابلمز آپ کو ہو سکتی ہیں اور اس ٹائم پریڈ میں اگر آپ اپنی ہیلتھ کو نگلیکٹ کریں گے تو پھر پرابلمز ہو سکتی ہیں لانگ ٹرم آپ کے لئے اللہ نہ کرے ایسا ہو بہت آپ کو بہت زیادہ کیر کرنے کی ضرورت ہے اپنی ہیلتھ کے حوالے سے اس کے علاوہ آپ اپنے ہاؤس ہولڈ جو لوگ ہیں آپ کے جو قریبی لوگ ہیں فیملی میمبرز ہیں یا کہیں نہ کہیں آپ کے ریلیٹیوز ہیں ان کی طرف جو آپ کی بڑھتی نظر آ رہی ہے تو دوسروں کی کیر کرنے سے پہلے اپنی ہیلتھ کی کیر ضرور کریں آپ اپنے گھر کے کاموں میں کافی ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کام آپ کے اوپر تھوڑا سا برڈن زیادہ رہے گا اسی طرح اگر آپ جمنائی ہے جوب کریئر یا بزنس کے حوالے سے بات کروں اس میں بھی آپ کی انوالمنٹ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے تو تھوڑا سا ڈسٹنس پہ رکھیں اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹینشنز اپنے سر پہ انوالو نہ کریں چیزوں کو بہتر طریقے سے آپ مینیز کر پائیں گے اگر آپ اپنی ہیلتھ کا خیار رکھیں گے بہتر وائز تمام چیزیں کمپرومائز ہو سکتی ہیں لف ہورسکوپ کی اگر آپ کی بات کروں جمنائی تو یہاں پر ایک اچھا ریلیشن گھر والوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ آپ کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے بٹ آپ کے لائف پارٹنر لف ون یا سپاؤز کے ساتھ آپ کا لڑائی جھگڑا مجھے نظر آ رہا ہے کسی چیز پہ پرابلمز ہو سکتی ہیں مس انڈرسٹینڈگز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو سنگل جمنائی ہیں ان کے لئے اچھی بلینٹری پوزیشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ان کو ریلیشنشپ کے والے سے امپروومنٹ نظر آ گئی شادی شدہ جمنائی ہیں ان کے لئے مجھے پرابلمز نظر آ رہی ہیں تو ریٹ کروں گا آپ کی لف لائف کو بلینٹری پوزیشن کو دیکھتے ہوئے میں فور پوائنٹ نائن آؤٹ آف ٹین فنانس کے اگر میں بات کروں تو یہاں پر فنانس کے والے سے آپ کو تھوڑا سا اس ویک میں پرابلمز فیس کرنا پڑ سکتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ جو انکم ہے آپ کی جنریٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی بٹ آپ مینیز کر پائیں گے چیزوں کو شورٹیج بھی نظر نہیں آ رہی پیسے کی سوالے سے لکی نمبرز کی اگر میں آپ کی بات کروں جمنائی تو لکی نمبرز آپ کے دس پندرہ اور سولہ رہیں گے اس ویک میں کمپیٹیبل زوڈییک سائن آپ کے لئے رہیں گے لیو اور ٹارس اور جن زوڈییک سائنس کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت رہے گی آپ کو وہ رہیں گے سیجٹیریس اور کینسر ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی کمپرومائز ہوتی نظر آ رہی ہے ورک کا لوڈ روٹین سے تھوڑا سا زیادہ رہے گا لک آپ کو کافی فیور دے رہی ہیں موڈ آپ کا موسٹ آف دا ٹائم آن این آف رہے گا مطلب کبھی نیگٹیو کبھی پوزیٹیو سٹیبل موڈ نظر نہیں آرہا آپ کا جمنائی جمنائی میں نے ویڈیو کے آغاز میں اس ویک کا تمام انیلیسز کیا ہے اور لکی ڈیٹس بتائی ہیں کاموں کے حوالے سے اس کو ضرور فالو کیجئے گا لکی کلرز بھی بتائے ہیں صدقہ بھی بتایا ہے نیکسٹ ہمارا زوڈییک سائن کینسر کینسر لوگوں کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر کچھ آپ کے جو خواب ہیں وہ حقیقت بنتے ہوئے آپ کو دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پہ بہت اچھی پلانٹری پوزیشن بنتی ہی نظر آ رہی ہے کچھ گولز آپ اچھیو کرنے کے بہت قریب ہیں یا اچھیو کر لیں گے اس ویک کے اندر بزنس کریئر اور پرسنل لائف کی اگر بات کروں تو یہاں پہ کافی بہتری بنتی ہی نظر آ رہی ہے اگر آپ بزنس کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں کینسر تو بہت ہی اچھا ٹائم پیریڈ ہے بزنس کے حوالے سے بھی مجھے امپرویمنٹ نظر آ رہی ہے سیکنڈ سورس آف انکم کے حوالے سے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں بزنس یا سیکنڈ جوب دھونڈ رہے ہیں تو اس میں کامیابی آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ کے جو ڈیلی میٹرز ہیں وہ تھوڑی سی توجہ چاہیں گے آپ کے ایکٹیوٹیز آپ کی بڑھتی نظر آ رہی ہے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں آپ ہو سکتا ہے گھر کے لیے شاپنگ کریں یا گھر کی صفائی وغیرہ کے حالے سے اقدامات کریں یا رینل نویشن پر اخراجات ہوں آپ کے تو یہ چیزیں بھی آپ کی توجہ چاہ رہی ہیں بٹ جو آپ کے مین گولز ہیں ان کو آپ اچیو کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں کینسر اور جو آپ چاہتے ہیں زندگی میں وہ کہیں نہ کہیں آپ حاصل کر پائیں گے آنے والے ٹائم پریڈ میں لیو ہورسکوپ کی آپ کی بات کروں کیسر تو لیو ہورسکوپ میں یہاں پہ آپ کے کافی بہتر سیوشن بنتی نظر آ رہی ہے ریلیشنشپ آپ کا جو ہے وہ نیکس لیول پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ اپنے پارٹنر کو سرپائز بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے ریلیشنشپ میں اگر آرڑی کوئی پرابلم چل رہی تھی تو اس میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو سنگلز ہیں ریلیشنشپ میں نئے نئے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی کمپیٹیبلٹی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے پوزیٹیو انرڈیز آپ کے چارٹ میں نظر آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی پارٹی یا گیدرنگ میں آوجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے سپاؤز لیو ون یا لائف پارٹنر کے ساتھ تو لیو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا نائن پائنٹ سکس آوٹ آف ٹین بہت اچھی پلینٹری پوزیشن بنتی ہی نظر آ رہی ہے فینانس کی اگر میں یہاں پہ بات کروں تو اگر آپ نے کسی سے پیسے ادھار لیے ہوئے تھے تو وہ چکا سکتے ہیں اب اس ٹائم پریئیڈ میں آپ کو موقع ملے گا اپنے کرزہ جات اتارنے کا اگر ابھی کسی سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ہیلپ ملے گی کیونکہ بہت لکی ٹائم پریئیڈ ہے اور لیکن آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس میں زیادہ پیسے کسی سے نہ لیں کیونکہ بعد میں لٹانا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اگر اس ٹائم پریئیڈ میں لیتے ہیلپ تو آپ کو مل جائے گی لکی نمبرز کی بات کروں سولہ اٹھارہ اور انیس یہ آپ کے لکی نمبرز رہیں گے کمپیٹیبل زوری اکسائن آپ کے لیے رہیں گے پائسیز اور لبرا اور جن زوری اکسائن کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت رہے گی آپ کو وہ رہیں گے ٹارس اور ایریز ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی بہت اچھے طریقے سے امپروو ہوتی ہی نظر آ رہی ہے اگر کوئی ہیلتھ سے ریلیٹڈ یشو تھا تو وہ کہیں نہ کہیں حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ورک کا لوڈ آپ کے پروٹین سے تھوڑا زیادہ رہے گا لک آپ کو بہت کم فیور دے رہی ہے اس لیے رسک مت لیجے گا موڈ آپ کا اون این آف رہتا ہوا نظر آ رہا ہے ویک کے آغاز میں لکی ڈیٹس بتائیں ہیں صدقات بتائیں ہیں لکی کلر بتائیں ہیں ان کو فالو کر لیجے گا کینسر نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن ہے جن لیو لیو لوگوں کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ اپنے ایموشنز اور فیلنگز کا اوپن لی ظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے چاہے وہ آپ اپنے کریئر کے حوالے سے چیزیں ہوں یا پھر پرسنل لائف کے حوالے سے تو یہ ایک ایمپروومنٹ نظر آ رہی ہے کچھ اہم ڈیسیئنز آپ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیو بٹ ایموشنل ہوں کے ڈیسیئن لینے سے وائیڈ کیجئے گا کیونکہ اس میں پرابلم بن سکتی ہیں اور جو میس انڈرسٹینڈنگ اور کانفلیکٹ ساپ کے چل رہے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ لف ون کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ یا اگر آپ بزنس کرتے تو پارٹنر کے ساتھ تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ کو بہتر کرنا ہوگا ان پرابلمز کو حل کرنے کے لیے ادروائز اگر آپ غصے کا زہارہ لیں گے یا اپنی ایک او کا ایشو بنا لیں گے لیو تو پھر آپ کے لیے یہاں پہ پرابلم ہو جائیں گے اپنی فٹنس کا تھوڑا سا خیار رکھیں ہیلتھ پہ تھوڑی سی توجہ دیں تو آپ کی باڈی اس وقت ہیلتھ کے والے سے تھوڑی سی توجہ چاہ رہی ہے اس کا خیار رکھیں فٹنس پہ کام کریں سپیشلی اپنی جوائنٹ پین کا اگر آپ زیادہ ایج کے لیے تو جوائنٹ پین کا خیار رکھیں اور اگر آپ ینگ لیو ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنی بونز پہ تھوڑی سی ٹینشن دیں میبی آپ کا ویٹیمنٹ ڈی جو ہے وہ باتدریج کم ہو رہا ہے تو اس کے والے سے ڈاکٹر سے چیک اپ ضرور کروائیں مشورہ ضرور لیں یہاں بھی پرابلم ہو سکتی ہے لاؤورسکوپ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر پلینٹری پزیشن آپ کو سٹرنچ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اللہ لائیو آپ کی بہت اچھی بہتر اور سٹرونگ ہوتی ہے نظر آ رہی ہے آپ کے فیملی میمبرز کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات امپروو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ڈیویلپ ہوتی ہیں نظر آ رہی ہیں میبھی آپ اپنے لائیو پارٹنر کے ساتھ مل کے نیکسٹ لیول کی کوئی پلیننگ کریں کوئی گول سیٹ کریں چیف کرنے کے لئے تو بہت اچھی پلینٹری پزیشن ہے اگر آپ دور ہیں اپنے لاؤن سے لائیو پارٹنر یا فیملی میمبر سے تو ملاقات آپ کی ہو سکتی ہے تو یہاں پہ بہت اچھی پلینٹری پزیشن بنی ہوئی ہے ایون جو سنگل لیوز ہیں اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی شادی کی کامیابی بھی مجھے نظر آ رہی ہے اور پسند کی شادی جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں اور لیوز ہیں تو وہ تو دیفنیٹلی کامیاب ہو جائیں گے ریٹ کروں گا میں آپ کی پلینٹری پزیشن کو دیکھتے ہوئے آپ کی لو لائیف کو ٹین آؤٹ آف ٹین کیونکہ بہت اچھی پلینٹری پزیشن بنتی ہی نظر آ رہی ہے فینانس کے یہاں پہ بات کروں تو یہ ٹائم ہے لیو آپ کے لیے اپنے پلینز میں بہتری لانے کا آپ کے بہت اچھے پلینز نظر نہیں آ رہے فینانس کے حوالے سے آپ کو ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ اپنے جو فینانس ہے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ پلین کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ اس ویک میں بہتر پلین بنائے گے تب ہی آپ چینجز لا سکتے ہیں پوزیٹیو چینجز لکی نمبرز کی بات کروں تو تیتیس چونتیس اور چھتیس آپ کے لکی نمبرز رہیں گے اس ویک میں اور آپ کے کمپیٹیبل زوڈیک سائن رہیں گے ٹورس اور جیمنائی جبکہ پائیسز اور ایریز کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت رہے گی آپ کو لیو ہیلتھ کے اگر بات کروں تو ہیلتھ آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہ رہی ہے اس پر کام کریں ورک کا لوڈ آپ کے اوپر کافی رہے گا آپ کافی بیزی رہ سکتے ہیں اس ویک میں لک آپ کو کافی حد تک سپورٹ دے رہی ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں موڈ آپ کا موسٹ آف دی ٹائم سٹیبل رہتا ہوا نظر آ رہا ہے اور لیو ویڈیو کے آغاز میں اس ویک کے لکی نمبرز لکی ڈیٹس ہر کام کے حوالے سے اور صدقات بھی بتائیں ان کو ضرور فالو کیجئے گا نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن ہے جی ورگو ورگو لوگوں کی بات کروں تو سوشلائزنگ کے لیے یہ ویک بہت اچھا پرفیکٹ ویک ہے اس میں آپ کو گیٹ ٹوگیتر کرنے کا موقع مل سکتا ہے اپنے لف ونس کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں آپ کو ٹائم گزارنے کا موقع ملے گا اور آپ کے جو کلوز لوگ ہیں چاہے وہ فرینڈز ہیں یا فیملی میمبر ہیں ان سے آپ کو بھرپور سپورٹ ملتی ہوئی آپ ریلیکس فیل کر پائیں گے اور نئی چیزوں کا آگاز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تھوڑا سا آپ کو اپنی ہیلتھ اور روٹین کے درمیان میں بیلنس لانے کی ضرورت ہے کیونکہ اوور ڈوئنگ کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے اوور تھنگنگ بھی اس میں ایک پرابلم ہو سکتی ہے تو ان دونوں چیزوں پر کنٹرول کریں ورگو آپ تو بہت اچھا ہوگا آپ کی ہیلتھ کے لیے لف ورسکوپ کہ اگر میں آپ کے لیے بات کروں تو یہاں پر آپ کے ریلیشنشپ میں بہت پوزیٹیو جو ہے وہ چینجز آتی نظر آ رہی ہیں ڈسپیوٹس تھے بٹ وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک نئی آگاز کی طرف آپ جائیں گے می بھی آپ کچھ کمیٹمنٹس اپنے پارٹنر کے ساتھ کریں اور کوئی نیا پرامیس لیں اس سے اور چیزوں کو پوزیٹیو لی آگے بڑھانے کے بارے میں سوچیں اس میں آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اگر میں آپ کی پلینٹری پوزیشن کو دیکھتے ہوئے لف لائف کو ریٹ کروں تو ایٹ پائنٹ نائن آٹ آف ٹین میں اس کو ریٹ کروں گا فینانس کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر لارج انویسمنٹ کے والے سے ٹائم پیریڈ اچھا نہیں ہے آپ کو پینک نہیں کرنا تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اچھی اپرچیونٹیز آپ کو ضرور ملیں گے آنے والے ٹائم پیریڈ میں اور اپنے کریڈٹ کارڈ کے اور ایٹ ایم کے پاسورڈ بغیرہ جو ہیں ان کا خیار رکھیں کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ پرابلم ہو سکتی ہے آن لائن پر چیزنگ کرتے وقت بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت آپ کو رہیں گے لکی نمبر کی بات کروں ورگو تو لکی نمبر اس ویک میں آپ کے رہیں گے ایک دس اور انیس کمپیٹیبل زولیک سائن آپ کے لیے رہیں گے ٹارس اور پائیسز جبکہ ورگو اور ایکوئریس کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہیں گی ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی بہتر روٹین نظر آ رہی ہے ورگو کا لوڈ آپ کے پر روٹین سے تھوڑا سا زیادہ رہے گا لک آپ کو بہت ہی فیور دے رہی ہے اس وقت تو آپ کسی لوٹری کو بھی زمانہ چاہتے ہیں تو ضرور کوشش کریں موڈ آپ کا موسٹ آف دا ٹائم سٹیبر رہتا ہوا نظر آ رہا ہے ورگو ویک کے تمام لکی ڈیٹس نمبر صدقات وغیرہ ویڈیو کے آغاز میں بتائیں اس کو ضرور فالو کیجئے گا لیبرا لیبرا لوگوں کے اگر میں بات کروں تو یہاں پہ میں چارٹ کو دیکھ رہا ہوں جو میرے سامنے اوپن ہے تو اس میں ایکسٹریملی جو ہے فیوریبل پلینٹری پوزشن بنتی ہی نظر آ رہی ہے سپیشلی جو سٹوڈنٹ ہیں اور لیبرا ہیں ان کے لئے بہت ہی اچھے گریڈ سکول میں آ سکتے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے اگر ایڈمیشن چاہ رہے ہیں کسی اہم جگہ پہ اس میں آپ کو کامیابی ملتی ہے نظر آ رہی ہے کچھ لرن کرنا چاہ رہے ہیں کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں کوئی سکل آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے بہت ہی اچھا ٹائم پریڈ ہے ایمن جو دوسرے لیبرا ہیں جو بزنس میں یا جاب میں ان کے لئے بھی لرننگ کے حوالے سے بہت اچھی پلانٹری پوزیشن بنتی ہے نظر آ رہی ہے آپ زندگی میں کہیں پر بھی ہیں لیبرا آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا اور نیا کرنے کا موقع ضرور ملے گا اور یہ آگے جا کے فیوچر میں آپ کے کام آنے والی ہیں چیزیں پوزیٹیو انرجیز ویک کے آغاز سے ہی آپ کو ملتی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ کی تھوڑی سی ورث کریئر کے حوالے سے بڑھتی نظر آ رہی ہے می بھی آپ کو بہتر جوب آفر ہو یا وہیں پہ آپ کی جو ہے ترقی کے چانسز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ بزنس پرسن ہیں تو بہتر ڈیلز آپ سائن کر پائیں گے تو اچھا ٹائم پریڈ آپ کے لئے اوورال بنتا ہوا نظر آ رہا ہے لاو آرسکوپ کی اگر میں بات کروں لبرا آپ کی تو یہاں پر رلیشنشپ آن این آف چلتا ہوا نظر آ رہا ہے ویک کے آغاز میں تھوڑی پرابلمز رہیں گی مس انڈرسٹیننگ رہیں گی آپ کے رلیشنشپ میں بٹ میڈ آف ویک کے بعد تمام چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں نظر آ رہی ہیں ویک کے آغاز میں کچھ لبراز تو دینجر کی حد تک اپنے رلیشنشپ کو کہیں نہ کہیں پرابلم میں لے آئیں گے بٹ اس کے بعد ریکووری کا ٹائم پریئیڈ شروع ہوگا اور ایڈ دی اینڈ میڈ ویک کے بعد تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں نظر آ رہی ہیں اور اس میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی بٹ سٹار کو دیکھتے ہوئے میں یہی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ویٹ کریں میڈ ویک تک تب بہتری کی طرف جاتی ہی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں اس سے پہلے جلد بازی میں لڑائی جھگڑا کر کے چیزوں کو بہت زیادہ آگے نہ لے جائیں پلینٹری پزیشن کی بات کروں تو سیون آؤٹ آف ٹین میں اس کو ریٹ کروں گا پلینٹری پزیشن فیور ضرور دے رہی ہے تھوڑی سی ایفٹ آپ کو پٹ کرنی ہے فینانس کی اگر میں بات کروں لیبرا تو یہاں پر آپ کو مارکٹ میں انویسٹ کرنے کی اپرچونٹیز ملیں گی اگر آپ انویسمنٹ کیش کروانا چاہتے ہیں تو بھی اچھا ٹائم پریڈ ہے نئی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں نئی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا نئے کسی پروجیکٹ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انویسمنٹ ملتی بھی نظر آ رہی ہیں کہیں سے اگر آپ انویسمنٹ کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لئے رہیں گے سکارپیو اور کینسر جبکہ کیریس اور ورگو کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی ویک کی بات کروں ہیلتھ آپ کی ٹھیک ہی رہے گی ورگ کا لوڈ آپ کے اوپر روٹین سے تھوڑا سا زیادہ رہے گا لکھ آپ کو بہت زیادہ فیور نہیں دے رہی موڈ آپ کا most of the time سٹیبر رہتا ہوا نظر آ رہا ہے ویڈیو کے آغاز میں میں نے اس ویڈ کے حوالے سے تمام صدقات کلر اور لکی ڈیٹس بتائیے ان کو ضرور فالو کیجئے گا نیکسٹ ہاں ہمارا زوڈیک سائن سکارپیو سکارپیو اس ٹائم پیریڈ میں آپ کی چارٹ کو میں اگر دیکھو تو کافی سارے ایسے معاملات ہیں ایسی ڈیوٹیز ہو سکتی ہیں یا ایسی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں جن کو نبھانے کے لیے آپ بیتاب تھے اور وہ ٹائم آ چکا ہے تو یہاں پہ آپ کی پروفیشنلی بھی پوزیشن بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے ڈومیسٹکلی بھی آپ اپنی چیزوں کو بہتر طریقے سے مینج کر پائیں گے اور جن چیزوں کو لے کے آپ پریشان تھے ان کا حل کسی دوست یا جاننے والے کی ہیلپ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو ڈیلی لائف کی روٹین ہے وہ بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے تھوڑا بہتر طریقے سے ایزی ہو کے آپ اپنے کاموں کو مینج کر پائیں گے جو پہلے تھوڑا سا مشکل آپ کو ہو رہی تھی جو کنفیوزنز تھیں کام کو لے کے وہ دور ہوتی نظر آ رہی ہے آپ بڑا کلیر ہو جائیں گے اپنے کاموں کو لے کر اور اپنی چیزوں کو لے کر سٹرانگ نظر آ رہے ہیں سکورپیو پہلے سے بہتر سٹیٹیجی کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھیں گے اور پہلے سے بہتر پلاننگز کریں گے اور ان کو ایکسیٹیوٹ بھی کر پائیں گے اس ٹائم پریئیڈ میں آپ اپنے بزنس اور پرسنل لائف دونوں کو امپروف کر پائیں گے کیونکہ پلانیٹری پزشن آپ کو فیور دے رہی ہے لاؤو اور اسکوپ کیا آپ کی بات کروں تو یہاں پر بہت زیادہ اچھی نیوز نہیں ہے میرے پاس لاؤو لائف آپ کی کمپرومائز ہوتی نظر آ رہی ہے اور زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈویلپ آپ نہیں کر پائیں گے ریٹ کروں گا میں آپ کی لاؤو لائف کو سکس پائنٹ ٹو آٹ اف ٹین کیونکہ یہاں پہ پلانیٹری پزشن آپ کو بہت کام فیور دیتی بھی نظر آ رہی ہے اس ویک میں اگر آپ فیشن سے ریلیٹڈ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کپڑوں سے ریلیٹڈ کسی چیز میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کپڑوں کی خرید داری کرنا چاہ رہے ہیں بہت ہی اچھے مواقع آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی نئی انڈسٹری لگا سکیں یا نیا کاروبار شروع کر سکیں اس کے لئے آپ کو اپرچونٹیز بنتی نظر آ رہی ہیں اگر آپ آرڑی بزنس میں ہے تو بہتر سروسیز آپ اپنے کلائنٹ کے لئے پروائیڈ کر پائیں گے تو یہ اچھا ٹائم پیریڈ ہے آپ کے لئے لکی نمبرز کی بات کروں تو بارہ پندرہ اور انیس یہ آپ کے لکی نمبرز رہیں گے کمپیٹیبل زوڈیوک سائن آپ کے لئے رہیں گے ایریز اور سیجیٹریس جبکہ لیبرا اور ایکویریس کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی ہیلتھ آپ کی بہت اچھے طریقے سے امپروو ہوتی ہی نظر آ رہی ہے ورک کا لوڈ آپ کے اوپر روٹین سے تھوڑا سا زیادہ رہے گا بات آپ اس کو انجوائے کریں گے لکھ آپ کو بہت زیادہ فیور دے رہی ہے بہت لکی ٹائم ہے اگر آپ اپنی انویسمنٹ کو کیش کروانا چاہتے ہیں تو بیسٹ ٹائم ہے اس کے علاوہ موڈ آپ کا موسٹ آف دا ٹائم سٹیبر رہتا ہوا نظر آ رہا اسکورپیو ویڈیو کے آغاز میں اس ویگ کے صدقات اور لکی ڈیٹس اور کلرز بتائیں ان کو ضرور فالو کیجئے گا سیجیٹریس لوگوں کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کو پلینٹری پزیشن کو دیکھتے ہوئے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا اس ویگ میں پہلے ہی آپ بہت زیادہ ذمہ داری اپنے کندوں پر اور اڈی لے چکے ہیں جو آپ کے لئے اتنے ٹاسک آپ نے لے لیے ہیں اپنے ذمہ جو آپ کے لئے پورے کرنا مشکل ہو رہے ہیں کوئی نیا پرامس کسی سے مت کیجے گا کوئی نئے ذمہ داری مت لے لیجے گا سیجیٹریس اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو مینج کرنے کی ضرورت ہے اور جو کام آج ہو سکتا ہے اس کو کل پہ پوسپونڈ مت کریں ورنہ آپ کے لئے مزید پرابلمز بڑھ جائیں گے اپنی ہیلتھ کا خیار رکھیں لوگوں سے معاملات جو ہیں وہ بات چیز سے حل کرنے کی کوشش کریں ایروگینس کو سائیڈ پہ رکھیں اور تھوڑا سا پولائٹلی بیہیو کریں لوگوں کے ساتھ ادروائز پرابلمز بڑھ سکتی ہیں لب اور اسکوپ کی آپ کی بات کروں تو یہاں پر بہت زیادہ پرابلمز نظر آ رہی ہیں ریلیشنشپ آپ کا بہت حد تک کمپرومائز ہوتا وہ نظر آ رہا ہے شاید وہ آپ کی ٹینشنز کی وجہ سے یہ ہے کیونکہ منٹلی طور پر آپ ڈسٹرب رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لڑائی جھگڑا بھی نظر آ رہا ریلیشنشپ میں ریٹ کروں گا میں آپ کی لب لائف کو فور پوائنٹ ون آؤٹ آف ٹین اور یہاں پہ فنانس کی اگر میں بات کروں تو چیزیں آپ کی فیور میں نہیں جا رہی ہیں آپ کو بہت اتیاد کے ساتھ اپنی اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے مینج کرنا ہے اور نئی انویسمنٹ نہیں کرنی بلکہ چھوڑی چیزوں کو ڈیٹیل سے دیکھنا ہے اور اس کے بعد سمجھنا ہے کہ آپ کے اسپینسز کہاں کہاں جا رہے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اور اڈی پرابلم میں آ چکے ہیں اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں اور کوئی پرامس کیا ہوا ہے تو اس کو نگلیکٹ نہ کریں ورنہ آپ کے لئے لیگل ایشیوز بھی بن سکتے ہیں لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ انیس اکیس اور تئیس آپ کے لئے لکی نمبرز رہیں گے کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لئے رہیں گے سکارپیو اور ایکیویریس جبکہ ورگو اور جمنائی کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی اوورال اگر میں بات کروں تو ہیلتھ آپ کی کمپرومائز ہوتی ہے نظر آرہی ہے ورک کا لوڈ روٹین سے زیادہ رہے گا لکی آپ کو فیور نہیں دے رہی اس لئے ایچ این ایوری ڈیٹیل کو چیک کریں ہر کام کی اور موڈ آپ کا موسٹ آف دا ٹائم اگریسیو رہتا ہوا نظر آرہا ہے سیجیٹیریس ویڈیو کے غاز میں لکی نمبرز کلرز اور ویک کا صدقہ بتایا اس کو ضرور فالو کیجئے گا نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن ہے کیپریکون کیپریکون آپ کو اپنی ہیلتھ پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی انجری آپ کو اور ریڈی ہے تو اس پہ بہت زیادہ کیر کریں اس کی اللہ نہ کرے پرابلمز بڑھ سکتی ہیں اور اگر آپ سپورٹس پرسن ہے تو انجریز کے حوالے سے آپ کو ایکسٹرا کیر کرنے کی ضرورت ہے کھیلتے وقت کیونکہ یہاں پہ اندیشہ ہے کہ اگر آپ کو اور ریڈی چوٹ نہیں تو چوٹ لگ سکتی اللہ نہ کرے ایسا ہو بڑی نظر آرہا اس کے علاوہ اپنی ہیلتھ کو لے کے کوئی بھی اگر آپ کو مسئلہ ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کی چیزوں کو فالو کریں کیونکہ یہاں پہ پرابلمز بڑھ سکتی ہیں اللہ نہ کرے ہیلتھ کے حوالے سے کافی alarming situation مجھے نظر آرہی ہے اب جہاں پر آپ کی personal life یا business یا job کی بات کروں تو یہاں پہ بھی آپ کے لئے problemز رہیں گی آپ کے colleagues آپ کے لئے problemز create کریں گے آپ کے clients آپ کے لئے problem create کر سکتے ہیں اور family members کے ساتھ بھی آپ کی بہت زیادہ compatibility مجھے بنتی ہوئی نظر نہیں آرہی تو آپ کو اپنی health کی care بھی کرنی ہے tension سے بھی بچنا ہے اور غریلو معاملات پہ بھی focus کرنا پڑے گا capricorn آپ یہ کر سکتے ہیں بس تھوڑا سا strong رہے اور لڑائی جھگڑے سے avoid کریں کوشش کریں کہ تھوڑا سا time اپنے life partner کے ساتھ گزاریں love oroscope کے اگر آپ کی بات کروں تو یہاں پہ love oroscope آپ کا بہتر گزرتا ہوا نظر آرہا ہے اس week میں بہتر planet position بن رہی ہے اور آپ آپ اپنے life partner کے ساتھ مل کے decision لیتے بھی نظر آرہے ہیں آپ کو time گزارنے کا موقع بھی ملے گا اور جہاں پہ آپ کی problems ہیں اس میں آپ کا life partner love جو آپ کا love one ہے کوئی بھی male female جو بھی آپ کا relationship ہے وہ آپ کو help out کرتا ہوا نظر آئے گا اور آپ کی problems کو solve کرتا ہوا نظر آئے گا تو یہاں پہ planetary position بہت اچھی بندی ہوئی نظر آرہی ہے جو single Capricorn ہیں ان کی public place پہ کسی سے ملاقات ہو سکتی اور وہ آگے جا کے دوستی میں بدل سکتی ہے planetary position کو دیکھو تو 8.1 out of 10 میں اس کو rate کروں گا فنانس کی جہاں پہ بات کروں تو آپ اس حوالے سے بہت زیادہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ پیسے بھی آپ کے پاس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بزنس میں بھی آپ کو بہتر طریقے سے انکم کا جو سورس ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی unexpected way سے پیسہ آنے کی یہاں پہ چارٹ میں چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھے تو کہیں نہ رہے گی ہیلتھ آپ کی بہت زیادہ کمپرومائز ہوتی نظر آ رہی ہے ورک کا لوڈ زیادہ نہیں رہے گا موڈ آپ کا most of the time نیگٹیو رہتا ہوا نظر آ رہا ہے اب اس ویڈیو کے غاز میں ویک کے حوالے سے لکی نمبر اور تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو فالو کر لیجی ویک کا صدقہ بھی میں نے آپ بتایا ان تمام چیزوں کو فالو کر لیں تو انشاءاللہ آپ پورا فائدہ اٹھا پائیں گے نیکسٹ ہمارا زوڈیو ایک لوگوں کی اگر میں بات کروں یہاں پہ پرابلمز بڑھ رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ بھی لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے تو چیزیں محس ہوئی پڑی ہیں پرابلمز بڑھ دی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو تھوڑا سا پولائٹلی بہیو کرنا ہوگا چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کے چلنا ہوگا لوگوں کی بات کو سننا ہوگا سمجھ ہوگا اس کے تو ریلیشنشپ میں بہت زیادہ ایشوز نظر آ رہے ہیں مجھے آپ کے بہت ساری چیزیں ہیں جو کلیریفائی کرنے کی ضرورت رہے کہ آپ کا پارٹنر کہیں نہ کہیں آپ کو شک کی نکاح سے دیکھے گا یا آپ بھی اپنے پارٹنر پر وائس ورسا چیزیں ہو فیور نہیں دیری فور پائنٹ زیرا آٹ آٹ آف ٹین میں اس کو ریٹ کروں گا ایکویریس فنانس کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کی پاکٹ منی سے زیادہ آپ کے اخراجات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کی سیلری سے زیادہ اخراجات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیملی ایکسپینسز آپ کے سر پہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں بھی فیملی کی طرف سے پریشر ہو آپ کے اخراجات کو لے کے یا فیملی چاہ رہی ہو کہ آپ پیسے زیادہ دیں یا کنٹریبیوٹ کرنا آپ کا پرابلم ہو پہ کہیں نہ کہیں پرابلم بھڑھتی ہوئے نظر آ رہی ہیں اور یہ آپ کو ایڈمیٹ کرنا ہوگا کہ آپ کی کتنی غلطی ہے آپ کتنا کر سکتے ہیں کتنا نہیں کر سکتے بلا وجہ کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں لوگوں کی ورنہ آپ کے لئے پرابلم بھڑھتی ہی نظر آ رہی ہیں لکی نمبر کی بات کروں تو سولہ بیس اور تئیس یا آپ کے لکی نمبر رہیں گے کمپیٹیبل زوڈییک سائن آپ کے لئے اس ویک میں رہیں گے لبرا اور کیپریک جبکہ ایریس اور لیو کے ساتھ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت رہے گی ہیلتھ کی بات کروں تو بہت کمپرومائز ہوتی نظر آ رہی ہے لکی روٹین سے زیادہ رہے گا لکی کو زیادہ فیور نہیں دے رہی جو ہے وہ اگریسیو رہتا ہوا نظر آ رہا اس پہ بہت زیادہ اتیاد کرنے کی ضرورت ہے ویڈیو کے آغاز میں صدقات لکی کلرز اور لکی ڈیٹس بتائیں ان کو فالو کر لیجی گا نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن جو ہے وہ ہے پائسز پائسز آپ کو اس ویک میں کافی سارے کام کرنے ہوں گے کافی سارے کام نمٹانے ہوں گے انیسپیکٹڈ قسم کا کام ریسونسیبیلٹی ذمہ داریاں آپ کے ساراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان کو آپ کو نبھانا ہوگا آپ کو اپنی پرسنل لائف اور کام کے درمیان جو ہے مینیز کرنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے کیونکہ آپ اپنی ذات کو ٹائم نہیں دے پائیں گے اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پائیں گے اس کے علاوہ آپ کو اپنی ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑی سی کیر کرنے کی ضرورت ہے ہیلتھ ہیں میس انڈرسٹینڈنگ ہے تمام چیزیں نظر آرہی ہیں آپ کی اپنے لیو لائف پارٹنر یا سپاؤز کے ساتھ میس انڈرسٹینڈنگ مزید بھڑ سکتی ہیں اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس پارٹنرز کے ساتھ آپ کی اچھی خاصی پرابلم بنتی ہوئی نظر آرہی ہے ریٹ کروں گا میں آپ کی لیو لائف کو یا ریلیشنشپ کو 3.9 آٹ آف ٹین کیونکہ پلینٹری پزیشن بلکل فیور نہیں دے رہی اس کے علاوہ فنانس کی اگر میں بات کر رہی تو یہاں پر گوڈ نیوز ہے آپ کے لیے آپ جتنا کام کر چکے ہیں اس سے کہیں نہ زیادہ انکم زیادہ بیرنس کرنے کی ضرورت رہے گی اور اس کے حوالے سے آپ اس ویک میں تھوڑے اہم ڈیسیجن لیتے بھی نظر آرہے ہے لکی نمبر کی بات کروں اس ویک کے حوالے سے ایک تین پانچ اور چھے آپ کے لکی نمبر رہیں گے کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کینسر اور جمنائی جبکہ سکورپیور ایکوئری اس کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی ہیلتھ آپ کی کمپرومائز ہوتی نظر آ رہی ہے ورک کلوڑ آپ کے اوپر تھوڑا سا زیادہ رہے گا لک آپ کو فیور نہیں دے رہی موڈ آپ کا تھوڑا سا پوزیٹیو رہتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تمام کیلکولیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے کو فالو کرنے کے بعد مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے